دوستو یہ کہانی ایک ایسے کپل کی جو بہت ہی قریب تھے جن کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے لیکن ایک دن ان کو ایک جادوی شکتیوں والا ٹی پاٹ ملتا ہے جس کی شکتیاں یہ تھی کہ اگر کوئی اس جادوی ٹی پاٹ کے سامنے خود کو یا دوسروں کو چوٹ پہنچاتا تو وہ ٹی پاٹ اس آدمی کو پیسو سے مالا مال کر دیتا اب اس سے وہ کپل تو بہت امیر ہو گئے تھے لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کے ساتھ اس ٹی پاٹ کی وجہ سے ایسی ایسی بھائی جانا کھترنا کھٹنائے کھٹنے لگی جس سے ان کی زندگی نرک سے بھی پتر بن گئی لیکن آخر ان کے ساتھ ایسی کونسی ٹراؤنی کھٹنائے کھٹنے لگی چلیے جانتے ہیں تو کہانی کی شروعہ جان اور ایلیس نام کے کپل کو دکھاتے ہوئے ہوتی ہے جو ایک نورمل کپل کی طرح روز صبح ایک ساتھ جگتے تھے ایلیس ایک نیک دلاؤرت تھی اور ہر صبح اپنے فریج میں موجود چیزوں سے اپنے ہسپنٹ کے لیے بڑھیا بڑھیا ناشت بناتی تھی وہی ناشتے کے بعد جان اپنی جوپ پر چلا جایا کرتا تھا گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو اس کے لیے جان کو کڑی محنت کرنی پڑتی تھی اصل میں جان ایک انشورنس ایجنٹ تھا اور وہ اپنا کام دل لگا کر کرتا ایک دن وہ فون پر انشورنس بیشنے کے لیے کسی کو کنونس کر رہا تھا کہ اتنے میں اس کو سپروائزر اسے اور زیادہ محنت کرنے اور اچھی ریزرٹس دینے کے لیے اس پر دباعف ڈالتا ہے جان کہتا ہے کہ اس کے حالات بہت پورے ہیں اس لیے وہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کر پا رہا ہے لیکن سپروائزر کو اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا ہے ٹھیک اسی وقت اہلیس ایک جگہ جاپ کے لیے انٹریویو دیتی ہے پر ریجیکٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس نہ تو دھیر سارا ایکسپیرینس تھا اور نہ ہی دوسرے لوگ کی طرح ماسٹرز کے ڈگری تھی جب وہ ہار کر گھر لوٹتی ہے تو اس کا گھمنٹی مکان مالک ان کے دروازے پر پہنچ کر اس سے گھر کا کرایا مانگتا ہے اہلیس اپنا ایک آک اگلے دن صبح گھر کا راشن ختم ہونی کی وجہ سے دونوں شاپنگ کے لیے شہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں شہر کے باہر کالی چلاتے ہوئے ایک ٹرک سگنل نہیں ہونے کی وجہ سے ان کی کار سے ٹکرا جاتا ہے قسمت سے وہ دونوں بچ جاتے ہیں پر انہیں تھوڑی دیر کے لیے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ پولیس کے رپورٹ لکھنے کے بعد ہی وہ لوگ جا سکتے تھے پولیس کا انتظار کرتے وقت اچانک ایلیس کی نظر روڈ سائٹ میں بنے انٹیک چیزوں کے ایک شاپ پر پڑتی ہے جسے ایک بوڑی عورت چلا رہی تھی ایلیس اس بوڑی عورت کو زمین سے ایک گولڈن ٹی پارٹ اٹھا کر شاپ کے اندر لے جاتی ہوئی دیکھتی ہے اس گولڈن ٹی پارٹ سے اٹریکٹ ہو کر ایلیس بھی شاپ کے اندر چلی جاتی ہے ایلیس اس بوڑی عورت سے بات کرنے لگتی ہے کہ تبھی اس عورت کا فون بچنے لگتا ہے اور اس کا دھان ہٹ جاتا ہے اس بیچ ایلیس اس گولڈن ٹی پارٹ کو ڈھونڈنے لگتی ہے اور وہ اسے ایک چگہ رکھا ہوا مل جاتا ہے وہ اس ٹی پارٹ کو ٹچ کرتی ہے اور ترنت اس کی دیماد میں ایک برا خیال آتا ہے وہ اس ٹی پارٹ کو کس کے پکڑ لیتی ہے اور دور کر شاپ سے باہر بھاگ جاتی ہے پھر ترنت ہی اپنی کار میں بیٹ کر جان کو تیجی سے کار چلانے کو کہتی ہے اپنی وائف کو پہلی بار کچھ چراتو ہوا دیکھ کر جان کو حیرانی ہوتی ہے اور ایلیس کہتی ہے کہ یہ ٹی پارٹ اتنا پیارا ہے کہ وہ خود کو روک نہیں پائی سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیس فون پر کسی کو جاپ کے لیے انٹریویو بک کرنے کو کہتی ہے اور ساتھ ہی اپنے بال بھی سٹریٹ کرنے لگتی ہے گلتی سے اس کا ماں تھا ہیئر سٹریٹنٹ سے جل جاتا ہے اور تب ہی ٹی پارٹ ہلنے لگتا ہے یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ میں جو فون تھا وہ چھوٹ جاتا ہے اور ٹی پارٹ کی طرف پڑھنے لگتا ہے جب وہ اس کا ڈھککن کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں کچھ ڈالرز دکھائی دیتے ہیں اسے لگتا ہے کہ اس کے جلنے اور ڈالرز کے ملنے میں کوئی کنیکشن ضرور ہے اور اس بات کو آزمانے کے لیے وہ اس بار جان بوجھ کر اپنا فور ہیڈ چلا لیتی ہے اور ٹی پارٹ پھر سے ہلنے لگتا ہے اور اس بار اسے سیون ہنڈڈ ٹالرز ملتے ہیں اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے اب کی بار وہ اپنے پیر سے چیئر کو زور سے کک کرتی ہے جس سے اس کے پیر میں چھوٹ لگ جاتی ہے اور ٹی پارٹ میں اور بھی زیادہ پیسے آ جاتے ہیں ادھر آفیس میں جان کو جاپ سے نکال دیا جاتا ہے جان گھر لوٹ کے دیکھتا ہے کہ اس کا لیونگ روم بکھرا پڑا ہے اور اس کی وائف بہت بری حالت میں ہے وہ ایلیس کو جگا کر کہتا ہے کہ اس کے نوکری چلی گئی ہے پر ایلیس اسے ٹی پارٹ دے دوئے کہتی ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے جان کو لگتا ہے کہ ایلیس اسے مزاگ کر رہی ہے پر تب ہی ایلیس اسے زور سے تھپڑ مارتی ہے اور اسے ٹی پارٹ سے نکلنے والے پیسے دکھتے ہیں اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ہر بار انہیں جب بھی کوئی چھوٹ لگے گی تو ٹی پارٹ سے پیسے نکلیں گے جان بہت برے دور سے گزر رہا تھا اس لیے اسے ایلیس کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا ہے پھر اسے وشواز دلانے کے لیے ایلیس اپنے گھٹنے سے جان کے بیٹ پہ مارتی ہے اور ٹی پارٹ پاگلوں کی طرح سور سور سے ہلنے اور پیسے دینے لگتا ہے اب جان کو یقین ہو جاتا ہے پر وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آگے چل کر انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے وہ اس ٹی پارٹ کو واپس اس انٹیک شاپ میں لوٹانے کی سوچتا ہے پر وہاں پہنچ کر اس کا ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ اسے پیسے بنانے کے لیے رکھ لیتا ہے پھر وہ اسے لے کر کیش اور پریش نام کے ایک ٹی وی شو پر چاہتا ہے جہاں ہوسٹ اس ٹی پارٹ کی قیمت فائف تھوزن ٹالرز رگاتا ہے جان کو یہ ڈیل پسند نہیں آتی اور وہ ٹی پارٹ کو واپس لکھ کر اپنے گھر آ جاتا ہے اس بیچ ایک ادھیڑ عمر کا ایشین آدمی اس شو کو دیکھتا ہے اور اسے وہ ٹی پارٹ بہت پسند آتا ہے وہ اپنے گھر کی دیوار پر لٹکے ہوئے میپ میں جان کی لوکیشن مارک کرتا ہے ادھر گھر پر جان اور ایلیس فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹی پارٹ سے دس لاک ڈالرز کمانے کے بعد وہ لوگ رک جائیں گے پھر وہ لوگ الگ الگ طریقے سے خود کو جوٹ پہنچانے لگتے ہیں اور بدلے میں ٹی پارٹ سے ڈھیر سارا پیسہ کماتے ہیں پر انہیں یہ سب کرتے ہوئے تکلیف کے ساتھ مزہ بھی آتا ہے کیونکہ خطرناک طریقے سے سیکس کرنے پر بھی انہیں ٹی پارٹ سے پیسے ملتے ہیں اب ایلیس اور جان پوری طرح سے بدل جاتے ہیں ان کا رہن سہن کھانا پینہ اور کپڑے وغیرہ سب کچھ اب چینج ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے ان کا موٹ بھی بہت اچھا رہنے لگتا ہے ایک دن ایلیس کی ماں اور بہن لنچ پر ان کے گھر آتی ہیں تو یہ سارے چینجز دیکھ کر وہ بلکل حیران ہو جاتی ہیں کہ جان کی سیلسمن کی معمولی سی نوکری میں وہ لوگ اتنی اچھی زندگی کیسے مینج کر رہے تھے کچھ سمائے تک سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلتا رہتا ہے لیکن ایک دن اچانک چور جیسے دکھنے والے دو لوگ ان کے گھر میں زبردستی خوش جاتے ہیں اور جان کو پیٹتے ہوئے اس ٹی پاٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب سے وہ ٹی پاٹ کھویا تھا تب سے ان کی گرانڈ ماں ایک دن بھی چین کی نیند نہیں سو پائی تھی اور اسی صدمے میں ان کی موت ہو گئی ایلیس ٹی پاٹ کو تکیہ کے نیچے چھپا دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے ٹی پاٹ کو بیش دیا ہے اس پر وہ گنڈے اس سے ان پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو انہوں نے ٹی پاٹ کو بیش کر کمائے ہیں ایلیس کو لگتا ہے کہ وہ انہیں بے وکوف بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور جلدی سے وہ سارے پیسے جان کو دے دیتی ہے جو ان لوگوں نے ٹی پاٹ سے کمائے تھے جان ان پیسوں کو گنڈوں کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ لوگ پیسے لے کر چلے چاہتے ہیں اس گھٹنا سے ایلیس اور جان ایک دم چوکننے ہو جاتے ہیں اور ٹی پاٹ کے بارے میں اور زیادہ جانکاری پانے کے لیے ایک لائبریری میں جا کر اس سے ریلیٹڈ بک ڈھونٹے ہیں اور انہیں ایک ایسے بک مل جاتی ہے جو کی جادوی چیزوں اور ان کے استعمال کے بارے میں لکھے گئی تھی ایلیس کی نظر اس بک کے ایک پیچ پر پڑتی ہے جس میں اس جادوی ٹی پاٹ کے استعمال سے ہونے والے برے انجاموں کے بارے میں لکھا ہوا تھا ایلیس نہیں چاہتی تھی کہ جان اس پیچ کو دیکھے اس لیے اس کی نظر بچا کر وہ اس پیچ کو پھار دیتی ہے کچھ سالوں تک ان کی زندگی ایش میں گسرتی ہے وہ دونوں نئی کار خریدتے ہیں پاس ہی ایک پاوشیریا میں ایک نیا گھر بھی بنواتے ہیں مہنگے مہنگے کپڑوں سے لے کر شان و شوکت کی ہر چیز خریدتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنی پاچیس میں انوائٹ کرتے ہیں اس طرح ان کی زندگی بڑے ہی آرام سے پیت رہی ہوتی ہے کہ ایک دن ایک ایشین آدمی ان کی ڈور بیل بچاتا ہے اور دروازہ کھولنے پر کہتا ہے کہ اس کا نام لیلنگ ہے اور وہ تھیوسافیکل کمیونٹی میں کام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے پرانی چیزوں اور خاص کا ٹی پاوٹس میں بہت انٹریسٹ ہے جان اس آدمی کو بھر پر بیٹھا کر اس کی بات کو اچھی طرح سننا اور سمجھنا چاہتا ہے پر ایلس کہتی ہے کہ اگر ان لوگوں نے اس آدمی کو ٹی پاوٹ کے بارے میں بتایا تو ٹی پاوٹ کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں بھی کھو دیں گے جو انہیں ٹی پاوٹ سے ملے تھے لیلنگ ان سے کہتا ہے کہ وہ لوگ خطرے میں ہیں پر وہ اس کی بات نہیں سنتے اور اس کے موہ پر دروازہ بند کر دیتے ہیں لیلنگ کے جانے کے بعد ان کا پرانا مکان مالک ارنی بن بلائے ان کے گھر میں خوش جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ ان کے جیسے دو کوری کے لوگ اتنی جلدی امیر کیسے بن گئے دراصل ارنی اس وقت پیا ہوا ہوتا ہے اور بیوکوفو جیسی حرکتیں کرتا ہے پھر اچانک وہ ان کے ہاں سے ٹی پاوٹ چھن کر بھاگ جاتا ہے جان اس سے ٹی پاوٹ واپس چھننے کی کوشش کرتا ہے پر ٹی پاوٹ اچھل کر بیچ راستے میں گر جاتا ہے ارنی اس کے اوپر اپنی گاڑی چلا کے چلا چاہتا ہے پر ٹی پاوٹ کو ذرا سا بھی سکریش نہیں آتا یہ دیکھ کر ایلیس کو راحت ملتی ہے پر انہیں تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے کہ ٹی پاوٹ کے اوپر سے ایک ٹرک گزر جانے کے بعد بھی اسے کچھ نہیں ہوا اس بات کا پتہ لگانے کے لیے وہ لوگ لیلنگ کے پاس جاتے ہیں لیلنگ انہیں بتاتا ہے کہ ٹی پاوٹ کو نشت نہیں کیا جا سکتا اس سے چھٹکارہ پانے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اسے کسی ایسی جگہ میں چھپا دیا جائے جہاں اسے کوئی بھی ڈھوڑ نہیں سکے پھر وہ انہیں اس ٹی پاوٹ کے ہسٹری بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ٹی پاوٹ اپنے سمائے کے سب سے اچھے اور سب سے برے لوگ کے ہاتھوں سے ہو کر کس رہا ہے لی انہیں وان کرتا ہے کہ اگر ان کے اندر ذرا سی بھی برائی ہوگی تو یہ ٹی پاوٹ انہیں بڑھا دیکھا وہ بتاتا ہے کہ برسوں پہلے آخری بار ایک نازی کیمپ میں اس ٹی پاوٹ کو دیکھا گیا تھا یہ سب سن کر جان ٹی پاوٹ کو لی کو دے دینا چاہتا ہے پر ایک بھا پھر سے ایلیس جان کو اس ٹی پاوٹ کو لی لنگ کے حوالے کرنے سے منع کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں اچھے لوگ ہیں اور خود پر قابو رکھنا ہم جانتے ہیں اس پر جان اگری ہو جاتا ہے ایک رات وہ دونوں گنڈے جنہوں نے پہلے بھی انہیں پریشان کیا تھا پھر سے وہ ان کے گھر میں کھوس آتے ہیں اور چوری کرتے ہوئے آپس میں بات کرتے ہیں کہ جان اور ایلیس بہت بے وکوف ہیں اس لیے اپنا پیسہ اپنے ٹوائلٹ میں چھپا کر رکھتے ہیں جان اور ایلیس اپنے بیڈروم سے ان کی آواز سن لیتے ہیں اور نکل کر ان کے سامنے آتے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ پوچھتے ہیں تو وہ دونوں چور کہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ٹی پاوٹ چھرانے نہیں آئے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اس ٹی پاوٹ کو اپنے پاس رکھنے سے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے کیونکہ یہ ٹی پاوٹ جس کے پاس بھی رہتا ہے اسے پوری طرح سے کنٹرول میں کر لیتا ہے اور انسان لالچ میں پاگل ہو جاتا ہے یہ سب کچھ ان دونوں نے اپنی گرینڈ مدر کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے انہوں نے جان بوچھ کر اس ٹی پاوٹ کو جان اور ایلیس کے پاس رہنے دیا تھا تاکہ انہیں تکلیف اٹھا کر کمائے گئے پیسوں کو وہ لوگ آسانی سے حاصل کر سکیں جان اور ایلیس انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے اور جان اور ایلیس بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب انہیں ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب ٹی پاوٹ پہلے سے کم پیسہ دینے لگا تھا پر اس چکر میں ایلیس اور جان خود کو اتنی تکلیف دے چکے تھے کہ وہ ٹی پاوٹ سے پیسہ کمانے کے لیے کسی اور کی ہیلپ لینے چاہتے تھے پھر ایک دن وہ دونوں بائیکرز باہر جاتے ہیں پیسے دے گا اس لڑائی میں جان گھائل ہو جاتا ہے اور لی پھر سے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹی پاوٹ اسے اور اس کی پتنی کو دھیرے دھیرے کھاتا جا رہا ہے اسی سمائے ایلیس نوٹیس کرتی ہے کہ ٹی پاوٹ دوسروں کو چوٹ لگنے پر بھی پیسے دیتا ہے کیونکہ اس کے سامنے ایک سکیٹر گر جاتا ہے اور ایلیس کو ٹی پاوٹ سے پیسے مرتے ہیں ایلیس یہ بات جان سے شیئر کرتی ہے اور وہ دونوں ہر پینفول ایونٹس کو اٹینٹ کرنے لگتے ہیں تاکہ ٹی پاوٹ انہیں زیادہ سے زیادہ پیسے بنا کرتے ہیں دھیرے دھیرے ٹی پاوٹ سچ میں ایلیس کی انتراتمہ کو کھانے لگتا ہے ایک دن کار ڈرائیف کرتے ہوئے ایلیس اپنی بدل والی سیٹ پر بیٹھے جان سے کہتی ہے کہ پوری دنیا درست سے بھری ہوئی ہے وہ چاہیں تو ہر جگہ سے ٹی پاوٹ کے ذریعہ پیسے کم آ سکتے ہیں وہ اپنی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ تب ہی سامنے سے آتے ہوئے ایک بے گھر گریب کو دیکھ کر اس پر گاڑی چڑھا دینے کی نیت سے ایکسیلیٹر دباتے تھی ہے پر جان فورتی سے سٹیرنگ ویل کو گھوما کر اس گریب کو اپنی وائف کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیتا ہے اس کے بعد ایلیس اور جان آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں ایلیس اسے بلیم کرتی ہے کہ وہ اس کے ارادوں کو نہیں سمجھتا اور اس کا ساتھ نہیں دیتا یہ کہہ کر وہ رونے لگتی ہے اس بیچ ایلیس دیکھتی ہے کہ ٹی پاوٹ نے ان کے ایموشنل پین پر بھی پیسے دیئے ہیں اب وہ اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے سچ پچھ میں جان کی انسلٹ کرتی ہے اور اس کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے کیونکہ ٹی پاوٹ پھر پیسے دیتا ہے اب ایلیس جان کو کہتی ہے کہ وہ بھی اسے کچھ ایسی باتیں کہے جس سے اسے دکھ ہو پہلے تو جان ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا پر ایلیس کی زد کرنے پر وہ پاسٹ کی گھٹنا بتاتا ہے جب اس نے ایک پرائی عورت کو کس کیا تھا اس بات سے ایلیس دکھی ہو جاتی ہے پر اس بار بھی ٹی پاوٹ ٹھیڑ سارے پیسے دیتا ہے اس دن سے ان کا یہ روز کا نیام بن جاتا ہے وہ دونوں روز ایک دوسرے کی انسلٹ کرتے ہیں اور اپنے ایسے سے راز ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ سامنے والا بری طرح سے ہرٹ ہو جائے اور ٹی پاوٹ انہیں زیادہ سے زیادہ پیسے دے دھیرے دھیرے ایلیس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنے سارے راز بتا دیے تھے اور اب کوئی بھی راز نہیں بچا تھا پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو ہرٹ کرنا چھوڑ کر دوسروں کو ہرٹ کرنے لگتے ہیں وہ لوگ دوسروں کے ڈاک سیکرٹس اس کے ہزبینڈ کے سامنے کھولنے کا پلان بنا لیتی ہے کہ اس کا پہلا بچہ اس کے ہزبینڈ کا نہیں بلکہ کسی اور کا تھا اور اس پلان کے مطابق وہ سب کے سامنے وہ راز کھولنے ہی والی ہوتی ہے کہ بہن کا چہرہ دیکھ کر وہ اپنا ارادہ پتر بیتی ہے اور اسے پشتاوا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی بہن کا گھر برباد کرنے والی تھی جب وہ لوگ گھر واپس لوٹتے ہیں تو جان ایلیس کی تعریف کرتا ہے کہ وہ ایک اچھی انسان ہے اور اس نے اپنی بہن کا گھر بچا لیا بہت اچھا کام کیا تب ایلیس کہتی ہے کہ ون ملین ڈالر کے ٹارگٹ کو پانے کے لیے اب انہیں آخری بڑا داؤ کھیلنا ہوگا اس کے بعد رک جائیں گے پر جان کہتا ہے کہ ان کے پاس پہلے سے ہی کافی پیسے ہیں انہیں اور یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایلیس نہیں سنتی اور کہتی ہے کہ پلیگراؤنڈ میں بہت سارے ڈرگ بیشنے والے ہیں اگر انہوں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی مار دیا تو نہ صرف وہ مالا مال ہو جائیں گے بلکہ سماج کبھی بھلا ہو جائے گا جان اس کی بات سے اگری نہیں ہوتا ہے پر وہ اسے نا بھی نہیں کہہ پاتا ہے پھر وہ دونوں مل کر ایک گہری قبرک ہوتے ہیں پرچانک جان کا من بدل جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب یہ سب نہیں کرے گا اور ایلیس سے پوچھتا ہے کہ وہ جان اور ٹی پوٹ میں سے کسے چنے گی پر ایلیس کوئی بھی جواب نہیں دیتی اور نراش ہو کر جان لی کے پاس جاتا ہے اور اس سے ہیلپ پھانگتا ہے لی کہتا ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے جان اس سے ریکوست کرتا ہے کہ وہ اس ٹی پوٹ کو چھرا لے پر لی کہتا ہے کہ اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہیں اس ٹی پوٹ کو اپنی مرضی سے لی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا اس رات نہانی کے بعد ایلیس جب اپنے بیٹ روم میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جان سیکنڈ فلور کے ونڈو کے کنارے بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد وہ اس ٹی پوٹ کو واپس کرتے ہیں ایلیس اسے کودنے سے منع کرتی ہے پر جان کود جاتا ہے ایلیس کو اپنے ہزمٹ کے فکر ہوتی اور وہ دھوڑ کر نیچے آتی ہے جان کو بے ہوش دیکھ کر وہ رونے لگتی ہے جلد ہی جان ہوش میں آتا ہے اور ایلیس سے پوچھتا ہے کہ وہ ٹی پوٹ لی کو سوپنے کے لیے تیار ہے تو وہ ہاں کر دیتی ہے کیونکہ اسے سبق اب مل چکا تھا اگلے دن لی کو ٹی پوٹ سوپنے کا فیصلہ کر کے وہ دونوں سو جاتے ہیں پر اس راہ جب ایلیس اور جان اپنے روم میں سو رہے ہوتے ہیں انہیں نیچے سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے جان چیک کرنے کے لیے نیچے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان کا پرانا لینڈلارڈ ارنی اس ٹی پوٹ کو چرا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا ارنی ٹی پوٹ کا جادوی کمال دیکھنے کے لیے خود کو ہرٹ کرتا ہے اور اس کی گلفرنڈ بھی پیسوں کے لیے خود کو چوٹ پہنچاتی ہے جان اور ایلیس ٹی پوٹ لی کو سوپنا چاہتے تھے اس لیے وہ دونوں اسے لانے کے لیے ارنی کے گھر چاہتے ہیں ان چاروں میں فائٹ ہونے لگتی ہے اسے بیچ وہ دونوں چور بھی ٹی پوٹ کو حاصل کرنے کے لالچ میں وہاں آ جاتے ہیں ایلیس کو یاد آتا ہے کہ جب وہ دونوں چور ان کے گھر پیسے چورانے آئے تھے تب انہوں نے اس ٹی پوٹ کو ٹچ کیا تھا اور اسی وجہ سے وہ ٹی پوٹ سے اٹریکٹ ہو کر اسے چورانے آئے تھے جان اور ایلیس کی قسمت اچھی تھی کہ باقی لوگ پسچلز اور رائیفلز سے ایک دوسرے کو خائل کر کے خود ہی ٹھیر ہو جاتے ہیں میدان صاف دیکھ کر جان اور ایلیس ٹی پوٹ کو اٹھا لیتے ہیں اور اسے لے جا کر لی کو دیتے ہیں لی ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاسٹ میں راجہ رانی لوگ بھی اس ٹی پوٹ کے اثر سے بچ نہیں پائے تھے لیکن ان دونوں نے یہ کام کر دکھایا دوستو امید کرتے ہیں کہ اس مووی کے ہندی ایکسپلینیشن ویڈیو آپ کا اچھے لگی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے فوکس ایکسپلینر ہندی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیے سنگ میں بیل آئیکن پریس کرنا